اچھا سر کیا ایف آئی آر سے پہلے پولیس آپ کو گرفتار کر سکتی ہے؟ مجھے ایک ایف آئی آر لاؤنج جس میں میں گلٹی نہیں ہوں لیکن اس میں میں نومنیٹ ہوں تو اب میں کیا کرتا ہوں؟ کلچر ڈے آنے والا ہے اچھا ایسے ڈرامے بنائے جاتے ہیں جو ہمارے کلچر کو ریپیزنٹ نہیں کہتے بلکہ آپ کی اپلیکیشن کے مطابق وہ ایک عجیب کلچر جو ریپیزنٹ کیا جا رہا ہے تو اس درخواست کو دینے کی وجہ پیش کے آئی ہے اور اس پہ پھر امپلیمنٹ کیا ہوئی؟ اچھا ڈرامے تو ہمارے ملک میں آتے رہتے ہیں لیکن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ اس کیس کے بارے میں بات کر دیں جس سے آپ کو تھوڑی سی فیرم ملتے ہیں اس بارے میں کتنی سوائے گئے؟ میں؟ جن کے بھی خلاف ایف ایروپی ہمیں بتاتے ہیں بھئی ہم انوسنٹ ہیں حالانکہ وہ انوالڈ ہوں بھی نہیں بھی ہوں ہمیں تھوڑی بتاتے ہیں ہمارے پاس تو سارے انوسنٹ ہو گئے آتے ہیں السلام علیکم خواتین و حضرات میرے نام ہے غلام مرتوزہ اور آپ دیکھتے ہیں میرا یوٹیوب چینل مرتوزہ فراؤکس آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ایڈوکیٹ، ہائی کوٹ اور ممسکل کمیٹی شدادتوں کے لیگل ایڈوائے گا آگا افتتار ترین سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے آپ کی ورکالت کی جنرنی اس کا آغاز کیسے ہوئی؟ ورکالت کی جنرنی کا آغاز ایسے ہوا کہ شروع سے مجھے شوک تو تھا ورکالت کا تو الحمدللہ ہمارے والد صاحب نے شروع سے ہی جو ہے ہمیں جو ہے پڑھائی کے حوالے سے فیچر کے حوالے سے فری ایڈ ڈی آ وائی کوئی جس کو جہاں پہ تریسٹ ہو وہاں پہ وہ اپنی فیلڈ چوز گا سکتا ہے تو شوک تھا ورکالت کا تو دھر والوں نے سپورٹ کیا الحمدللہ اچھا سر سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر ایک عام بندہ انڈسٹینڈ کرنا چاہے یہ ایف آئی آئر کیا ہوتی ہے تو آگر یہ ایف آئی آئر روٹی کیا ہے ایف آئی آئر کا جو فل فام ہے وہ ہے فسٹ انفرمیشن ڈی پورٹ ایف آئی آئر کا جو مطلب ہے لٹرلی اس کا مطلب یہ ہے کہ فارم آف ایلیگیشن اگر کسی کے بعد کسی کے خلاف کوئی ایلیگیشن ہے ایک افینس کے حوالے سے گناہ کے حوالے سے تو وہ قریبی جو تھانا ہے پولیس کا وہاں پر اپنی ایف آئر لاج کروا سکتا ہے کسی کے خلاف اچھا وکیل بننے کے لئے اچھی انگریزی آنا ضروری ہے اس بات کو کتنی سا رہا تھا ہاں بالکل صحیح ہے یہ کیونکہ ہمارے پاس جو لا کے بکس ہیں تقریباً انگلیش میں اور سندھ میں عمومن خاص کرکہ سندھ میں جو پروسیڈنگ چلتی ہے پورٹس کی وہ ساری انگلیش میں ہوتی ہے ڈرافٹنگ ہو گئی جج صاحب جو آرڈر لکھواتے ہیں ججمنٹس ہوتی ہیں وہ بھی انگلیش میں ہوتی ہیں حالانکہ پنجاب میں ایسا نہیں ہے پنجاب میں اردو چلتی ہے اچھا عوامی علب کو یہ کہنا ہے کہ قانون اندھا ہوتا ہے کانون اندھا نہیں ہوتا کانون کی نظر کمزور ہوتی ہے کانون کو نزدیک جا کے وہ چیز دکھانے پڑتی ہے اندھا نہیں ہوتا سندھی کلچر پہ تک کیونکہ کلچر دے آنے والا ہے اچھا ایسے ڈرامے بنائے جاتے ہیں جو ہمارے کلچر کو ریپیزنٹ نہیں کہتے بلکہ آپ کی اپلیکیشن کی مطابق وہ ایک عجیبی کلچر جو ریپیزنٹ کیا جا رہا ہے تو اس درخواست کو دینے کی بجاگ پیش کیا ہے اور اس پہ پھر ایملیمنٹ کیا ہو دیکھیں ہم بچپن میں ڈرامے دیکھتے تھے سندھی میں تقریباً جو ہے سندھی کے ڈرامے ہو یا اوٹو کے ڈرامے ہو اس میں ایک طریقے کار دکھایا جاتا تھا ایک یونیورسٹری کا ماحول آسکی کا ماحول ویلیج لائف میں وہ ماحول دکھایا جاتا تھا ابھی دیکھیں وقتن با وقتن مطلب عجیب ایک سسٹم مطلب دھاڑے کلچر کاروکاری کلچر عاشقی ماشوگی لڑکی لڑکا آپس میں محبت کرتے ہیں پھر وری جو ہے وہ مارے جاتے ہیں پھر وری اس کا ریوینج ہوتا ہے وری سے بولیاں چلتی ہیں یہ جو طریقے کار جو انہوں نے ایڈاپٹ کیا ہے یہ سندھی کلچر کو ڈیفہم کرنے کے لیے جو ہے ہم تو ایسے ہی سمجھتے ہیں حالانکہ ہمارا سندھی کلچر ایسا نہیں ہے اور آپ اردو میڈیا پہ دیکھیں تو وہاں پہ بھی ایسے ٹرامیں لیو آفیرز لڑکا لڑکی جہاں بھی دیکھے جاتے ہیں ان کا مطلب لڑکا ہے لڑکی ہے تو عشق بھی چلے گا اس کے علاوہ مطلب ان کا ڈراما نہیں ہوگا تو ہم کنڈیم کرتے ہیں ایسی چیزوں پہ جو ہے بلکل ہم جو ہے نا اس سوسائیٹی میں یہ چیزیں accept نہیں کر سکتے اور نہ ہی اپنی فیملیز کے ساتھ یہ ٹرامیں ہم دیکھتے ہیں دوسری چیز میں آپ کے چینل کے توصل سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈاریکٹرز ہیں وہ خدارہ ان چیزوں کا خیال کریں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اپنے گھر کا محول شیئر کرتے ہیں پیڈیا پہ ہوا یوں کہ مجھے ایک وہاں پہ لیٹر آیا تھا اور میں نے انہوں نے ریکوائر کیا تھا شاید کوئی ایفی ڈیویٹ تو وہ میں نے بھر کے ان کو یہ پاس وہاں پہ بھیجاتا تو اس کے بعد بھئی میری اپلیکیشن وہاں پہ فائل ہو گئی ہے اس کے بعد کوئی پروسیڈنگز تو نہیں آئی اور نہ ہی کوئی ایسا کوئی نیا ڈراما کوئی ریلیز ہوا ہے ابھی تو پرانی چل رہے ہیں ان کی اپیسوڈ ختم کرتے جا رہے ہیں نیا کوئی ڈراما ایسا نہیں دیکھنے میں ملائے تو نہ صرف میں کافی ایسے لوگ ہیں میں ڈان نیوز پیپر پڑھتا ہوں کراچی کے لوگ ہیں وہ بھی نوجوان لڑکی وہ ایک سی کمپلینٹس مول کرتے رہے ہیں ان چیزوں میں چلا اچھا ڈرامے تو ہمارے ملک میں آتے رہتے ہیں لیکن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں جس سے آپ کو کھوڑی سی فیم ملتے ہیں نہیں فیم تو آ جاتی ہے فیم جو ہے نا ایک گاڈ گفٹڈ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ سب کو نوازتا ہے اپنی فیم سے فیم ہو یا ڈی فیم ہو بندے کو ملتا ضرور ہے ہیئر ہمارے ڈاک بھی تابعا اپنے وکیل کو بتائیں گے ایک ایف ایئر ڈاؤنگ جس میں میں گلٹی نہیں ہوں لیکن اچھ میں میں نومنیٹ ہوں تو اب میں ہی کیا کرتا ہوں ڈیفنس کریں گے اپنا وکیل انگیج کریں گے اپنے وکیل کو بتائیں گے کہ بھئی میں جو ہے اچھا ویسے تو ہم وکیلوں کو جن کے بھی خلاب ایف ایف ایر ہوتی ہیں بتاتے ہیں بھئی ہم انوزنٹ حالانکہ وہ انوزن ہوں بھی نہیں ہوں ہمیں تو بھی بتاتے ہیں ہمارے پاس تو سارے جو ہے انوزنٹ ہو گئے آتے ہیں اور لوگ بولتے ہیں کہ بھئی وکیل حضرات جو ہے گناہگاروں کو پورٹ سے بچاتے ہیں ہم تو ان کے ڈاکیومنٹس جو پولیس تیار کرتی ہے ان ڈاکیومنٹس کے حساب سے ہم ان کا ڈیفنس کرتے ہیں ایف ای ایر سے پہلے پولیس آپ کو گرفتار کر سکتی ہے مجھے کسی کو بھی کسی کو بھی کر سکتی ہے وہ یوں ہے کہ پولیس ایف ایر کے بغیر اس صورت میں گرفتار کر سکتی ہے اگر کسی پہ الزام کاغنیزیبل نیچر کا ہو دیکھیں افینس دو قسم کے ہوتے ہیں ایک کاغنیزیبل دوسرا نون کاغنیزیبل جو نون کاغنیزیبل ہوتا ہے اس پہ صرف انسی ہوتی ہے اس کے بعد میجسٹیٹ کی ڈائریکشن پہ پولیس پروسیڈ کرتی ہے اور جو کاغنیزیبل افینس ہوتا ہے اس میں میجسٹیٹ کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی اگر کسی بندے پہ کوئی ڈائریکشن ہے کہ فلاں بندے نے کوئی کاغنیزیبل نیچر کا افینس کیا ہے تو پولیس بداؤ ایف ایر اس کو درفتار کر سکتی ہے اس کے بعد ایف ایر کا سکتی ہے اچھے صرف آرکھر میں دیکھنے والے تو کیا بہتا ہے ضروری نہیں ہے کہ لا صرف وکیل حضرات کو ہی پڑھنا چاہیے لا اسٹورنٹس کو پڑھنا چاہیے لا سب کو پڑھنا چاہیے جتنا ہو سکے ایک ہوتا ہے اسپیشل لا دوسرا ہوتا ہے جنرل لا جنرل لا کا مطلب یہ کہ جیسے مزدہ بھائی نے پوچھا کہ فیار کیا ہوتی ہے اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہاں پہ لا جاتی ہے یہ چیزیں ہر بندے کو جو ہے نا معلوم ہونی چاہیے ان چیزوں میں کوئی بھی پڑھ سکتا ہے جیسے ایک بیماری یہ ہر بندے میں آنی ہے کوئی بچ بھی جاتا ہے بیماری سے اور باقی یہ جو کوڑ کچھری ہے نا یہ ہر بندے کے نصیب میں آ سکتی ہے کوئی بچ نہیں سکتا ضرور آئے گی یہ تو ان چیزوں سے جو ہے نا آپ کو آگا ہی ہونی چاہیے اور میں دوسرا یہ پیغام دوں گا کہ ایک وکیل سے دوستی رکھنی چاہیے آپ کو کیونکہ ان چیزوں سے ان چیزوں کے متعلق آپ بسکس کر کے کافی نالج حاصل کر سکتے ہیں اور یہ نالج آپ آگے بھی شیئر کر سکتے ہیں یہ ایک بڑا مشروع شیئر ہے کہ یہ بھلے آپ کہیں مگر خدا نہیں بچائے گا آپ کو ان سے موسیقی موسیقی موسیقا موسیقی